مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں کہ انسان کی اصلاح کے لیے انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے دو طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے دو طرح سے ہدایت کی ضرورت ہے ایک ہدایت تو ہے نظریہ ٹھیک ہو جائے آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے آپ کو پتا چل جائے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے بہت سے لوگ بہت باہمت ہوتے ہیں لیکن ان کی محنتیں غلط سمت میں جا کے ضائع ہو رہی ہوتی ہیں غلط سمت میں محنت ہو رہی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے قرآن کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن ان کی کوشش دنیا میں ہی ضائع ہو رہی ہے حالانکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں تو علم یا تو غلط بات نہیں کر سکتے نا بھائی کیا خیال ہے بھائی تو اسے میں پتا چلتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے خیال میں بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں مہنتی بھی ہوتے ہیں باہمت بھی ہوتے ہیں بڑی محنت سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نیت بھی ان کی ٹھیک ہوتی ہے لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے عمل دنیا میں بھی زائع اور آخرت میں بھی زائع کوئی سواب نہیں سوائے ٹینشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی نظریہ ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہمیں پتا تو ہو کہ رخ مہنت کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے پتا تو ہو کہ جانا کدھر کوئے آپ نے جانا تھا پشاور کوئیٹا کی بس میں بیٹھ گئے آپ محنت تو اس میں بھی ہوگی کی نہیں ہوگی فرض کریں اب تو کوئیٹا کے روڈ بن گئے فرض کریں روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہو بس بھی کھٹا رہا ہو دھکے کھا رہے ہو میں ایک دفعہ کوئیٹا سے میرانشاہ گیا ہوں بس میں بہت پرانی بات ہے تو نائنٹی فائیو نائنٹی فور کی بات ہوگی وادی اے بولان جو تھی نا وادی اے بولان یہاں سے بس ہماری گزر کے کوئیٹا سے میرانشاہ گئی روڈ ووڈ نہیں تھا گھڑے تھے بس بھی نان ائر کنڈیشن تو مجھے یاد ہے تیس سے چھتیس گھنٹے کا ہم نے سفر کیا ہے پیچھے پھٹے پہ بیٹھ کے بس کا جو پیچھے ہوتا ہے نا سیٹ نہیں تھی اس پہ پھٹا رکھا ہوا تھا پھٹا سمجھتے ہیں پھٹا نہیں ہوتا سیٹ بھیٹ نہیں تھی پھٹے پہ بیٹھ کے جب کوئی کھڑا آتا تو ڈرائیور کی طرف سے دو سہولتیں تھیں اس میں وہ سپیڈ سے بھگا آ رہا تھا جیسے ہی کھڑا آتا تو جو سیٹ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ سیٹ بھی نیچے اور ہم بھی نیچے یعنی وہ ایک دم سے اٹھلتی اور وہ پھٹا اٹھ کے نیچے گرتا میں اور میرے دوست تھے ہمارے ساتھ ہم دونوں بھی نیچے گرتے یہ میں کوئی رپورٹیں پیش نہیں کر رہا بھی موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور تین چیشیں ٹوٹیں راستے میں کھڑکی کے یعنی خود بس ہی کہ تین چیشیں ٹوٹیں کسی پتھراؤں سے نہیں بلکہ ٹریولنگ سے یعنی اتنے کھڑے آ رہے تھے کہ تین چیشیں اس کھڑکیوں کے ٹوٹ گئے کھڑوں سے ہی ٹوٹ گئے لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ اتنا ٹینشن والا سفر ہم جب میرانشاہ پہنچے ہیں نا تو رات کو جب سوئے ہیں تو میں اور میرا دوست جو ہمارے ساتھی تھے لوگوں نے بتایا کہ پوری رات خواب میں آپ لڑتے رہے ہو باتیں کرتے رہے ہو لاتیں گھوماتے رہے ہو مکے گھوماتے رہے ہو ہمیں تو نہیں پتا تھا کیا ہو رہے ہیں جو جاگ رہے تھے انہوں نے کہا یہ سوتے میں بول بہت رہے تھے جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے نا انسان سوتے میں بولتا ہے اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ اتنا لمبا سفر ہم کر کے جا رہے ہیں بس میں بھٹے پہ میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے میں نے ڈارٹسن کے پیچھے چوبیس گھنٹے کا سفر کی ہے پیچھے بیٹھ کے کچھے میں سمجھتے نہیں ہوں بات کو ڈارٹسن کے پیچھے بیٹھ کے بغیر سیٹ کے کچھے میں چوبیس گھنٹے کا سفر کیا ہے دھول مٹی کھڑے کیا حال ہوا کچھے میں روڑ کے بغیر نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں تو لوگ اب ریوو دیکھ رہے ہیں ریوو میں گھوم رہے ہیں خیر کبھی چھاؤں میں ملو تو ہم تمہیں کچھ باتیں بتائیں گے شرط یہ ہے کہ اکیلے میں ملو خیر تو اب ایک بات مجھے بتاؤ ایک آدمی تیس سے چھٹیس گھنٹے کا سفر کر کے جا رہا ہے اتنا لمبا سفر ہے نہیں کوئٹہ سے میران شاہ کے لیے روڈ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا لمبا تھا پتا چلا جی جب ہم میران شاہ پہنچے پتا چلا جی یہ تو میران شاہ نہیں ہم تو بالفرض کابل پہنچ گئے ہیں کسی اور رخ پہ ہمارا سفر تھا تو کس قدر بڑی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ کھڑے بھی ہم سے برداشت ہو رہے ہیں وہ پھٹے گر رہے ہیں بس میں اور شیشے بھی ٹوٹ رہے ہیں لیکن ہمیں ایک چیز کی تسلی ہے کہ آج نہیں تو کل ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے مجھے کسی کام سے جانا تھا میران شاہ تو آج نہیں تو کل ہم منزل پہ کیا ہوگا وہ ٹینشن ہے لیکن کوئی بات نہیں پہنچ جائیں گے تو وہ ٹینشن برداشت ہو جاتی ہے لیکن اگر یہی ائر کنڈیشن بس کا سفر ہوتا گدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے بہت ہی مزے کا موٹر وے پہ سفر ہو رہا ہوتا ہم یہ سمجھتے کہ میران شاہ جا رہے ہیں لیکن جا کہاں رہے ہوتے ایران کی طرف روخ ہوتا یا کسی اور جگہ کی طرف روخ ہوتا ایک دو گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چلتا بھائی ہماری تو سمتی کہاں ہیں جو ڈائریکشن جس میں ہمیں جانا تھا وہ تو ڈائریکشن ہے ہی نہیں یہ تو غلط ڈائریکشن پہ گاڑی چل پڑی ہے ایک ایک منٹ سفر کا انسان کو کھلنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے ان کو منزل کا ہی نہیں پتا ان کے کونسپٹی کلیر نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے کچھ لوگوں نے دولت کو اصل بنا لیا کہ پیسہ کمانے محنت کر رہے ہیں صبح و شام پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے ضرور کمائیں لیکن اصل منزل انہوں نے کس کو بنا لیا پیسہ کمانے کو جب پیسہ کمال ہوگے آ جائے گا پیسہ کچھ دن عیاشی ہوگی اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی ایک ایسی چیز میں کھپائی ہے جس میں مجھے کھپانی نہیں چاہیے تھی اصل حدف مجھے کچھ اور بنانا چاہیے پیسہ ضرور کماتا میں ان اصل حدف میں نے بنا کے اس کو کیا کر دیا میرے بھائی غلط کر دیا میں آپ کو ایسے پیسے والے ملاؤں گا دوا کے نوٹ چھاپے انہوں نے اس کے بعد جب چالیس پچاس سال سے اوپر ان کی عمر ہوتی ہے پچاس سال سے اوپر باکھ لاہٹ کا شکار ٹینشن اسٹریس خودکشی کے خیالات بہت سارے مسائل ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پیسہ بہت ہوتا ہے ایاشی کے لیے جسم میں طاقت بولو نہیں ہوتی ان کی مثال ہوتی ہے کہ بادام تھے تو جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے جب بادام آئے تو موں میں کھانے کے لیے دانت نہیں ہے یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی پیسہ کمانا منہ تھوڑی ہے بھائی پیسہ ہدف ہونہ ہی نہیں چاہیے اور جو پیسہ کو ہدف بناتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے حوث پیدا ہو جاتی ہے یہ حوث اس کو اندر سے کیا کرتی ہے نوچ نوچ کے کھاتی ہے یہ حوث اس کو کیا کرتی ہے اندر سے نوچتی ہے وہ کھانے کی کوشش کرتی ہے ہر وقت کی ایک ٹینشن چھن نہ جائے ختم نہ ہو جائے میں مروں گا تو اتنی دولت کا کیا ہوگا میں ملیشیا گیا تو میں نے وہاں چائنیز کا قبرستان دکھایا ویلوگ میں ویلوگ میں میں نے چائنیز کا قبرستان وہاں جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ ان کی موت کے وقت حالت کیا ہوتی ہے وہ میں نے وہاں اس ویلوگ میں بتائی ہے وہ پریشان ہوتے یار اتنا سارا پیسہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اربوں روپے کیا میں مر جاؤں گا اور یہ باد والے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے ان کو تو فری پھوکٹ میں مل رہا ہے ساری محنت کس کی ہے بولو میری ہے یار میں نے دماغ لگایا میں نے ایمیزون اور فلانا اور ڈمکانا اور یہ جو آج کل نیٹ پہ چل رہا ہے نیٹ پہ جو تمہیں ایمیزون سے پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہا ہے نا وہ تمہیں طریقے بتا رہا ہے خود کمارا ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے کیونکہ تم جب اس کی ویڈیو دیکھتے ہو تو وہ خود وہ طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے ایمیزون سے وہ صرف کلپ بنا بنا کے پیسہ کمانے کے طریقے بتانے کے پیسے کمارا ہوتا ہے نہیں آئی تو اس لیے ایمیزون سے پیسے کمانے کے بجائے بہتر ہے ایمیزون سے پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ بہت گہری بات کی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال ہے دوبارہ بتا دو دیکھو ایک تو ہوتا ہے ایمیزون سے پیسہ کمانا اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی کمپنیوں سے آپ کو کمیشن پہ جو ہے نا لینا پڑے گا آپ کی پروڈک میں وہاں بھکوانا چاہتا ہوں تو مشکل سے ملتے اتنے آسانی سے نہیں ملتا تو آپ پتہ نہیں کمیشن ایجنٹ بن کے کما سکو نہ کما سکو لیکن بہتر یہ کہ آپ بجائے ایمیزون سے پیسہ کمانے کے آپ ایمیزون سے پیسہ کمانے کا طریقہ بتانا شروع کر دو نہیں یہی بات میرا خیال ہے طریقہ بتانے کے پیسے زیادہ ملیں گے ویورز بڑھیں گے آپ کے ایڈ چلیں گے اس پہ لوگ دیکھیں گے سب آپ کی طرف آ جائیں گے یار یہ پیسہ کمانے کا طریقہ جانتا ہے جب آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیسے کمارے ہو آپ بھی اس طریقے سے کمارے ہو کہہ رہے نہیں میں بتا کے کمارا ہوں یار ان لوگ کو سمجھ میں بات آتی نہیں دوبارہ آسان ایک ہوتا ہے پکوڑے بنا کے بیچ کے پیسے کمانا یہ بہت مشکل ہے سمجھ رہے ہو پکوڑے بنا کے اس کو بیچنا ہے اس کے لئے ککنگ وائل چاہیے دکان چاہیے مزدور چاہیے ہری میر چاہیے بیسن چاہیے ککنگ وائل چاہیے پولیس والوں کے بھتے چاہیے بہت کچھ چاہیے اس کے بعد کسٹمر بھی چاہیے ہو سکتا ہے آپ کا پکوڑا نبی کے آسان طریقے پکوڑے بنانے کا طریقہ بتاؤ اور لوگوں کو بتاؤ پکوڑے میں بڑا پیسہ ہے یہ بتاتے رہو لوگ آپ کا چینل دیکھتے رہیں گے اور آپ کا پاس چاہے وہ ان کا پکوڑا آپ کا بیڑا ہی غرق ہو جائے وہ دکانیں کھول کھول کے بیٹھے ہوں گے بولیں گے ہمارے پاس تو کوئی کسٹمر آنی رہا نہیں آئی میرا خیال ہے بات اس لئے یوٹیوب پہ اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہیں کچھ طریقے بتا رہے ہوتے ہیں وہ جینین طریقے ہوتے ہیں کچھ طریقے جو بتا رہے ہوتے ہیں جینین نہیں ہوتے وہ صرف طریقہ بتانے کے ان کو پتا ہے پیسے ملیں گے لیکن وہ طریقے مارکیٹ میں چلتے نہیں ہیں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں میں نہیں کہہ رہا سارے فروڈی ہیں دونوں طرح کے لوگ ہیں سمجھتے ہوں انہی بات کو تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں تو میرے بھائی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے حدف بنا لیا دولت کو کہ میں پیسہ کماؤں گا پیسہ کماؤں گا پیسہ کماؤں گا تو میں وہ چائنیز کی مثال دے رہا تھا کہ عرب و روپے کما لیتے ہیں موت تو ایک حقیقت ہے نا بھائی اس سے کوئی جان چھوڑا سکتا ہے ایسے سیکنڈوں میں انسان مرتا ہے پتہ ہی نہیں کتنے ہی نسخیں استعمال کر رہو بھائی صحت کے انٹی ایجنگ چیزیں کھالو بادام کھالو اکھروٹ کھالو دیسی گھی کھالو تو کیا آپ بچ جاؤ گے بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے آدمی موت کے بعض اسباب ایسے ہیں جو ڈاکٹروں کو بھی بتا نہیں ہے ڈاکٹر خود اعتراف کرتے ہیں بھائی بیٹھے بیٹھے بھی بندہ مر سکتا ہے میرے پاس ایک ہارٹ اسپیشلیسٹ آئے ملنے کے لیے میں نے ان سے ہارٹ کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی انہوں نے بتا ہے جی ایسے ہوتا ہے یوں ہوتا ہے جب ہم پراتھے زیادہ پھوڑتے ہیں تو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے کولیسٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے رنگیں تنگ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ میں نے کہا اگر انسان احتیاط بھرتنا شروع کر دے تو کیا کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا جوگنگ بھی کرے جم بھی جائے کھائے کم میٹھا چھوڑ دے آئل چھوڑ دے زبردست چھچڑی اور ان چیزوں پہ آ جائے تو کیا آپ گارنٹی ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے میں نے کہا پھر کیا فائدہ انہوں نے کہا چانس کم ہو جائیں گے چانس ہارٹ اٹیک کے کم ہو جائیں گے لیکن زیرو بولو نہیں ہوں گے میں نے کہا کیوں زیرو نہیں ہوں گے بھائی جب اس کے کولیسٹرول بھی نہیں بن رہا رگیں بھی کھولی ہوئی ہیں کیا خیال ہے بھائی جان ابہ سارے ہارٹ کی رگیں بھی کھولی ہوئی ہیں دل بھی صحت مند ہے تو اٹیک کیوں ہو رہا ہے پھر انہوں نے کہا بات یہ میرے بھائی ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے کہاں ہارٹ کی طرف وہ کرنٹ جاتا ہے جیسے موٹر کو کرنٹ ملتا ہے پاور ملتی ہے تو موٹر کیا کرتی ہے گھومتی ہے اور پانی آتا ہے تو ایسے ہی ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے ہارٹ کی طرف وہ کرنٹ جب جاتا ہے تو ہارٹ کیا کرتا ہے چلتا ہے بعض دفعہ وہ کرنٹ جاتا ہی نہیں ہے جیسے فیوز اڑ گیا نا بندے کا ابہ آپ نے پاور لگائی اور کرنٹ آیا موٹر چلی موٹر گھومے گی آگے پائپ میں کائیاں ہیں تو پائپ پھڑ جائے گا نا پائپ کے سراخ ہی تنگ ہو گیا آگے جگہ ہی نہیں ہے تو موٹر جل جائے گی تو دل بھی ایسے ہی کرتا ہے رگوں میں جب تنگی پیدا ہو جاتی آگے خون کو پمپنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی تو وہ خون واپس ریورس مارتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے دل میں درد ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی لائٹ ہی چلی گئی موٹر آپ نے ریپیئر کروائی موٹر کی سروس کروا دیا آپ نے پائپ نیا والا لاکے ڈال دیا سب کچھ کر دیا پیچھے سے لائٹ کیا ہو گئی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا رہتا ہے یعنی یہ مثال تو ہمارے ہاں KSC والے پیچھے سے بٹن کیا کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں تو موٹر صحیح ہونے کے باوجود بھی پانی آتا ہے پھر اس میں دل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے یہ انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ نے بڑے بڑے فوٹبالر دیکھے ہوں گے ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی بھی ہیں فوٹبال کھیل رہا ہے فوٹبال کھیلنے والے کا دل کتنا صحت مند ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو کمزور دل والا فوٹبال نہیں کھیل سکتا اگر کمزور دل والا فوٹبال کھیلے تو وہ فوٹبال بن جائے گا کمزور دل والا کھیل نہیں سکتا فوٹبال اتنا ٹف کھیل ہے لیکن آپ نے فوٹبالرز کو دیکھا ہوگا مر جاتے ہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا تو بھئی کیا ہے کہ وہ جو دماغ سے کرنٹ آ رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گیا ڈسکنیکٹ اللہ میاں نے کیا کر دیا اوپر سے اللہ میاں کا بھی تو ایک ادارہ ہے نا جو الیکٹریسٹی پروائیڈ کرتا ہے بجلی دیتا ہے ہمیں وہ اوپر سے اللہ میاں نے کیا کر دیا سوچ آف بیٹھے بیٹھے بندہ کلٹی بڑی صحتمند غزائیں کھا رہا تھا روزان اللہ حسن پھانک رہا تھا صحیح ہے نا لیکن کیا ہو گیا پھر کلٹی بولنے میں کچھ جا رہا ہے کہ آپ کلٹی نہیں ہوگے اس طرح کہنے سے جب کلٹی ہونا ہوگا نا خود ہی ہو جاؤ گے ڈرو مت موز سے ڈرے نا تو پہلے مر جاؤ گے تیار رو مرنے کے لیے کسی بھی وقت کوئی بھی کسی ٹائم پر مارکٹ سے شاٹ ہو سکتا ہے یہ دماغ سے نکال دو کہ میں نہیں مروں گا جلدی دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف ہوئے جو یہ سمجھتے کہ یہ بے وقوف تھے جو مر کے چلے گئے کبرستان میں بھرے ہوئے ہیں میں تو اپنا ٹائم پورا کر کے جاؤں گا ایسا نہیں ہوتا تو اب میں آپ کو چند ایک مثالے دیتا ہوں ڈاکٹروں کی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم کس چیز سے دل لگا رہے ہیں کتنے بڑے بے وقوف ہیں ہم لوگ کونسپٹی کلیر نہیں ہے ہمارے تو ڈاکٹروں کی مثالے اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن اور سنت کی مثالے تو سنتے رہتے ہیں ان پہ تو یقین نہیں آتا اس میں ڈاکٹروں کی مثالے دے رہا ہوں تو ہارٹ سپیشلس ڈاکٹر ایک نہیں کئی ڈاکٹروں سے پوچھا ہے کہتے ہیں بھائی بغیر کسی وجہ کے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے ٹین کوئی وجہ نہیں ہے ایکسرسائز بھی کر رہے ہو جم بھی جا رہے ہو ساری صحت مند خوراکیں پھر بھی مر سکتا ہے آدمی لیکن چانس کم ہوتا ہے مگر ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا چانس دوسرا بڑی بیماری کیا ہے شگر ہے کہ نہیں ہے شگر سے بھی لوگ مرتے ہیں گردے بیٹھے جاتے ہیں بینائی چلی جاتی ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا شگر تو ہر جگہ جا کے اٹیک کرتی ہے گردے گئے تو ڈائلیسز پہ آگئے ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں اتنے دن تک آپ کی زندگی ہے اب شگر کے لیے کتنے سارے شگر سپیشلس جو ہے نا بڑے بڑے ان سے میں نے رابطہ کی ہے میں نے کہا بھئی شگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے انہوں نے کہا ویٹ نہیں بڑھنے دو یہ اور وہی جو صحت مند خوراکیں ہیں اور بادام پستے اور اخروٹ اور اورگینک چیزیں سارے ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں بھاگو دوڑو ایکسرسائز کرو ڈاکٹر صاحب کیا یہ سارے کام کرنے کے بعد گارنٹی ہے شگر نہیں ہوگی شگر کے سپیشلس بولے گا گارنٹی میرے بھائی بولو نا نہیں ہے اب ہے پھر کیا وہ باقیہ بتاتے ہو لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا وہ باقیہ پھر بھی گارنٹی نہیں ہے تو وجہ کیا ہے بھائی بھائی کچھ پتا نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا موروس ہی ہوتی ہے آپ کے باپ دادہ نانا پردادہ میں کسی کو ہوئی ہوگی آپ کو ہوگئی گارنٹی ڈاکٹر کسی چیز کی نہیں لیتا گارنٹی فیرج کی لی جا سکتی ہے گاڑی کی لی جا سکتی ہے بہت ساری چیزوں کی انسان کی جو باڈی ہے اس کی گارنٹی ہے ہی نہیں امکان ہوتا ہے کہ یہ جلدی نہیں مرے گا یہ جلدی مر جائے گا امکان کی حد تک اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے آگے چلتے ہیں ہم کینسر کے سپیشلیسٹ کتنے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے نا کینسر کے سپیشلیسٹ سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی اور وہ سپیشلیسٹ بھی معمولی سپیشلیسٹ نہیں ہیں جو کینسر کے سپیشلیسٹ کو پڑھاتے ہیں یعنی سپیشلائزیشن کرواتے ہیں کینسر میں اور یورپ کے ایک دفعہ ملاقات کے لیے میں نے کہاڑکس صاحب آپ جو مجھ سے پوچھنے کے لیے ہیں وہ بعد میں پوچھنا پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں کینسر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ میں صحت پر آپ کو ریپورٹیں پیش نہیں کر رہا آپ کہیں مفتی صاحب کیا شگر کینسر اور یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے بھائی یہ ڈاکٹروں سے پوچھو میں تو آپ کو میڈیکل سائز کی ریپورٹوں سے عبرت دلا رہا ہوں کہ اللہ رسول کی باتوں سے عبرت نہیں ہوتی ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لو عبرت ہو جائے گی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے یہ چار شادیوں کی جگہ ہے بس تاکہ دل لگے ہی نہیں یہاں پہ یہ چار شادیوں سے بھی مسافر خانے کا احساس پیدا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں چار شادیاں یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے حقیقت ہے دنیا کے مسافر خانہ سمجھنے کی علامت ہے چار شادیوں والے کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے ایک دن یہاں تو دوتھرے دن وہاں پھر تیتھرے دن وہاں چوتھے دن وہاں ایک صاحب نے مجھ سے کہا میں نے وہ بڑا لطیفہ ہٹ ہوا تھا میری دو گھر والے تھے تو میں ایک گلشن اقبال میں ایک ہاکس بے روڈ کی طرف کتنا فاصلہ تھا نا تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے میرے دوست میں ایک دن یہاں تو دوتھرے دن بس میں بیٹھ کے جاتا تھا میں ہاکس بے کتنا دور ڈیڑھ گھنٹہ لگتا تھا انہوں نے کہا مجھے آپ پہ بہت ترس آتا ہے ایک دن یہاں اگلے دن وہ ادھر کہتے ہیں دھوبی کا کٹا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے میں نے کہا ترس مجھے آپ پہ آتا ہے ایک دن وہاں دوتھرے دن بھی وہاں تیترے دن بھی وہاں دس سال ہو گئے وہاں پندرہ سال ہو گئے وہاں ہم نے کہا ہم تو ایک دن یہاں تو دوتھرے دن کہاں ہیں وہاں ہیں پھر میں نے ان کو بتایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے اس میں مسلمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں یہ گھر ور یہ محبتیں چار پائیوں سے پلنگوں سے دیواروں سے یہ ان لوگوں کا کام ہے بھائی جو دنیا سے محبت کرتے ہیں ہمارا تو کوئی پلنگ ہی نہیں ہے پتہ نہیں ہوتا آج کہاں سونے ہم نے ریپورٹ آ جاتی ہے آج فلا جگہ کی باری ہے چل بھائی مسلمان کا کوئی گھر دیرو دیوار ایٹے بولو نہیں ہوتی ایٹوں سے محبت پلنگوں سے محبت بستروں سے محبت یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے محبت کرتے ہیں